بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہیلو ڈاکٹری فیملی امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہماری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہوں گے اور ویڈیوز کو انجوائے کر رہے ہوں گے اپنے گھروں میں گارڈنگ کی ٹیکنکس کو امکلیمنٹ کر رہے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم دو چیزیں ڈسکس کریں گے ایک تو آپ کو کوئیس کے بارے میں کچھ اپ ڈیٹ دیں گے دوسرا ہم آپ کو تکھائیں گے ایک نئی سبزی کے بارے میں کونسی سبزی یہ چل کے ہم دیکھتے ہیں جی بلکل آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ پھول گوپی یعنی یہ کولی فلاور اس کو کس طرح گوائے جاتا ہے اس کے ہم آپ کو ہارویس دکھائیں گے ریپورٹنگ دکھائیں گے کہ کس طریقے ہم نے چھوٹے گمڑے سے اس کو بڑے گمڑے میں شفٹ کیا تاکہ آپ بھی اپنے اپنے گھروں میں کیاریوں میں گروہ بیکس میں گملوں میں پھول گو بھی گو گا سکیں اس کے ساتھ ہم آپ کو کچھ گروئنگ ٹپس بھی دیں گے ہیلتھ بینیفٹس شیئر کریں گے تو آئیے چل کے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ان دو ویجی ٹیبلز کی جو کہ براسی کا فیملی سے تعلق رکھتی ہیں ان کو ہم شفٹ کرنے جا رہے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک بندگو بھی ہے اور پھول گو بھی ہے اور یہ اب سیڈلنگز جو ہیں یہ پنیری کی صورت میں نکلی تھیں اور اب ہم اس کو شفٹ کر رہے ہیں ان گروہ بیکس میں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہی گروہ بیکس ہیں جن کی میں نے جس کے آرہے میں آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ اس میں بھنڈی لگی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ جب یہ بھنڈی ختم ہوگی تو ہم اس جگہ ٹیمارٹر لگا لیں گے مگر فیلحال میں اس میں چمارٹر نہیں پھول گو بھی اور بندگو بھی کی شفٹنگ کروں گا اور مزید ہے یہ کہ اگر آپ نے وہ بھنڈی کی ویڈیو مس کی ہو تو اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا یہ دیکھیں جی میں نے اس میں یہ گڑا کر لیا ہے اتنی سپیس کر لی کہ گملے کے برابر سپیس کر لی ہے اس میں سے میں نے پتھر ریموف کر لیا تھے اب میں گملے میں سے اس پھول گو بھی کے پلانٹ کو ٹرانسفر کروں گا اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا طریقہ کار آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے انگوٹے کو اس گملے کے جو ہول ہوتا ہے اس میں دبا کے نکالے جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کافی حد تک جڑیں جو ہیں اوپر تک آئیویں ہیں اور اسی لیے اس پلانٹ کو شفٹنگ کی ضرورت تھی یہ پانی روکنے والے وہ پتھر لگائے ہوئے ہیں اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں جڑیں کس حد تک یہ جڑیں جو ہیں اس نے اس کو سراؤنڈ کیا ہوا ہے اور ان جڑوں کو کتنی سپیس چاہیے تھی اور ونس ہم اس پودے کو شفٹ کریں گے تو یہ جڑیں جو یہ پھیلیں گی اور اس سے پودہ جو ہے انشاءاللہ امید تو یہی ہے کہ بہت تیزی سے بوسٹ اپ ہوگا اور بہت تیزی سے بڑھے گا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہم نے پودے کو اس گرو بیگ میں اتار دیا ہے ساتھ ساتھ میں اس میں تھوڑی تھی مٹی اور کمپوز جو کہ ہماری ہوم میٹ اورگینک کمپوز کا ہے اس کو یوز کروں گا یہ ہم نے کچن سکرائپ سبنای تھی اس کے بنانے کا طریقہ بھی ناثیف یہ کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس کی لنکس اور ویڈیو بھی آپ کو دکھا کروں گا ڈیفرنٹ طرح کی ہم نے کمپوز کمپوز کی اور مختلف ارگینک پود جو پودے کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم پرپیئر کرتے رہتے ہیں اور اس کی ویڈیوز بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے تو یہ بتائی کیا ہے سارا یہ ہے یہ دیکھیں اببو کو بتائی کیا ہے یہ یہ کیا ہے بنگوگی بنگوگی ہے بنگوگی کا اور کیا کہتے ہیں کیا بیج اچھا اور یہ بنگوگی کے ساتھ دوسرے گرو بیگ میں ہم نے کیا لگایا ہے آگے آجائیے آگے آجائیے سب لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو ادھر آئی ادھر آئی ادھر آئی ادھر آئی ادھر شکل تو دکھائی ادھر دکھائیے جی سارا یہ کیا ہے چیماتر ہے اچھا اور چیماتر کے ساتھ یہ تیسرا تیسرے اس میں گرو بیگ میں کیا لگایا ہے جلدی سے پتائیے ادھر دیکھے پتائیے اببو کو بتا دیچے آپ کو پتا ہے پھول گو بی زبردست تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک گرو بیگ ہم نے بنگو بی ٹیمارچر پھول گو بی جس میں ہم ساتھ ساتھ ہم توڑی توڑی وارٹرنگ بکر رہے ہیں مزید گرو بیگ چھو ہیں یہ پرپیر ہو رہے ہیں اور فردر اپ ڈیٹس ہم آپ کو دیتے رہیں گے چرے میں آپ کو اپنے پھول گو بھی کے پودے کی اپ ڈیٹ دیتا چلوں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جب پتے ہیں اس کا ورل یہ ٹائٹن ڈب ہو رہا ہے یہ پتے جو ایک دوسری ایسے کریب آ رہے ہیں تو اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ شاید یہ آگے چل کے پھول کو بھی نکالنے کی تیاری کر رہا ہے اور پودے کی عمر تو اتنی آگئی ہے کہ میرے خیال میں اس کو پھول نکال دینا چاہیے لیکن جس طرح سے پتے ایک دم یہ جگہ جو ہیں یہ ٹائٹن ڈب ہوئے ہیں اس سے مجھے یہ شک ہو رہا ہے کہ اب یہ بہت جلد ہم کو فلاور نکال آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں آپ انٹینرلی دیکھ سکتے ہیں یہ پتے جگنس کی بہت قریب آگئے ہیں ماشاءاللہ سب یہ اپ ڈیٹ ہے کہ یہ جو پتے کلوز ان ہوئے تھے تو اگر آپ اس میں غور سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ اندر آپ کو چھوٹا سا پھول نظر آرہا ہے یہ پتے اس پھول گوبی کو سیف کر رہے ہیں اور میں اس کو مزید فوکس کر کے آپ کو دکھا دوں یہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اندر پھول پتے میں چھوٹی سی پھول گوبی نظر آرہی ہے کالی فلاور اور تھوڑا سا پودے بھی تھوڑا سا گرینش ہوا ہے تھوڑا سا تو یہ اپ ڈیٹ ہے اب کتنی ہم اسی ویڈیو میں آپ کو چھوٹی ہارویز دکھا رہے ہوں گے جی تو یہ ساڑھے تین مہینے کی پروگریس ہمیں تقریب اس میں ایک سو چالیس دن کی قریب ہو چکے ہوں گے اور جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑا پھول گوبی کا پودا ہے اور اس کے بیچ پتے ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ تھوڑا تھوڑا کر کے فول آنا شروع ہو ہے تو most likely کہ اس کے اندر پھول گوبی بننا شروع ہو گئی ان کی گروہ بن start ہو جائے گی اور ایک کیسے پروگریس کرے گا یہ میں ویڈیو میں شیئر کروں گا دوسری پھول گوبی دکھا دوں یہ دیکھیں کس اندر چھوٹی سی پھول گوبی بننا شروع ہو گئی یہ ایک اور پھول گوبی ہے یہ بھی چھوٹی سی پھول گوبی ہے جیسے سے بڑی ہوگی ہم اس کی ضرور بڑھیں لیکن فیلحال یہ بھی چھوٹی ہے اور بھی اس کو گروہ ہونے دیں گے ساتھ ہی تیسری پھول گوبی ہے یہ بھی فیلحال چھوٹی ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں دیکھنے کی چیزیں ہوتی کہ اس کا رنگ ییلو ہونا شروع ہوتا ہے اور جو کریکس جو ہوتے ہیں وہ بیشن نمودار ہونا شروع ہوتے ہیں تب آپ پھول ہے اس تین جو پودے ہیں اس میں پھول گوبی لگی ہیں چلیں میں آپ کو اور پھول گوبیاں دکھاتا ہوں اچھا یہ ایک اور پودے ہے اب آپ سوچ ہوں گے کہ میں اس پودے کے اوپر گتھا اور پتھر جو ہے اس طرح کیوں رکھا ہے اس کی وجہ کیا یہ میں آپ بتاتا ہوں پہلا آپ ایک اور پودے دیکھیں پھر اس بات کی سمجھ آپ کے اندر ڈیویلپ ہوگی یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوسرا پودے ہے اس کے پتے آپ دیکھ سکتے ہیں کتھے بڑے پتے دور دور تک پہلے میں پھول گوبی میں دکھاتا ہوں آپ ہاتھ اک بڑے پتے ہیں اکھات کے سائز کے برابر ہی پتے ہیں پھول گوبی کٹ بیچ بیچ پھول بیچ پھول دھوپ سے بچاتے ہیں دھوپ سے بچانے کی طریق ہی ہوتا ہے پتوں کو بیچ کی طرف سینٹر کی طرف اس راگے سے فول کر دیتے ہیں اور فول کرنے کے روپ سے اکس پھول ہوتی ہے تو وہ فور میچیورٹی کی طرف جاتی ہے اگر وہ پتوں سے کور رہے گی تو اس کا جو کر ہے وہ سلولی گرو کرے گا زیادہ بڑا ہوتا جائے گا میچیور ہوتا جائے گا اور اس میں بڑے سائسی پھول گوبی بننے کے چانسز زیادہ ہوتے جیسے آپ جانتے کہ آرگینک پھول گوبی بیسے چھوٹے سائس ہی ہوتی ہے تو اگر آپ پتوں کو کور کر کر اکھیں گے تو اس سے آپ کو بڑی مچیور اور اچھی پھول گوبی ملے گی اکرین اب آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ اس جگہ میں نے گتہ پتھر کیوں رکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پودے کے پتھے چھوٹے ہیں اور یہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پتھے چھوٹے سائز ہیں اور اس ہی وجہ سے میں پتھوں کو اوپر کی طرف لانی سکتا تھا فول نہیں کر سکتا تھا اور پھول گوبی دھوپ سے ایکسپوز ہوتی اور چھوٹی پھول گوبی پک جاتی اور کوئی یوز کرنی پڑ جاتی تو ہم نے اس طریقے سے ایک آپ جگاڑ کیا سکتے ہیں ہم نے یہ جگاڑ کی ہے کہ گتھ سر رکھ اس کو پتھر رکھ اس چیز کو ہم نے اس طریقے سے دھوپ کو بلوک کیا اور پھول گوبی جو ہے اس کو گرو کرنے میں بھرپور مدد فرام کی ہے تو اب میں پتھر ہٹا رہا ہوں یہ گتھا ہٹا رہا ہوں اور نیچے صاحب آپ کو پھول گوبی کی شکل دکھاتا ہوں کہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی اچھی سی پھول گوبی تیار ہو چکیے اور یہ اب ایک میچور پھول گوبی کی نشانی ہوتی ہوتی ہیں اس کے اندر ساری موجود ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ییلو ڈنج لے چکی ہے کچھ جگہوں پر جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کریک سی بل ہونے شروع ہیں پھول گوبی میں جب کریک ساتھ ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ پھول گوبی کا ہارویسٹ ٹائم جو وہ قریب آگیا ہے تو اب میں یہ خوبصورت میری جو پھول گوبی ہے اس کی ہارویسٹ کروں گا اور بیس تنگ اس کہ یہ ٹوٹل اورگینک ہے اور گھر کی گروہ کی وی اگین میں پھر آپ کو بتائیا کہ اورگینک جو چیزوں ہوتی ہیں ان کے سائز ایک کیمیکل پروڈیوز سبزیوں سے بہت کم ہوتے ہیں تو چلیں اب ہم اس پھول گوبی کی ہارویسٹ کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو کہ ہماری گروہ کیسے رہی جی تو یہ ہماری پھول گوبی کی ہارویسٹ ہو چکی ہے بہت اچھا کٹ بہت اچھا پھول ہے اور یہ جو ہے چار طرف سے دکھاتے ہوں کہ کس طریقے سے آئیے اور یہ ہم انشاءاللہ اس کو use کریں گے اور جیسے کہنا آپ قطع ہے overlapping میں میری اور پھول گوبی ں ملتی ہیں 92 گرامز کے پانی ہوتا ہے جو آپ کے ہائیڈریشن کے لئے بہت ضروری ہے سمیلرلی اس میں کسی قسم کا کوئی فیٹ جو ہے سو گرام میں آپ کو almost negligible فیٹ ملتا ہے پروٹینز ہوتے ہیں کاربوائیڈریٹس ہوتے ہیں the best thing about the minerals is this اس میں کیلشیم، اگنیزیم، پوٹیشیم، فوسفرز اور دوسرے مختلف elements موجود ہوتے ہیں سمیلرلی اگر ہم ویٹیمنز کی بات کر لیں تو جو آپ کی daily requirement ہوتی ہے vitamin c کی وہ آپ کی 100 گرام پھول گوپی سے easy recovered ہو جاتی ہے similarly vitamin k جو ہے وہ 25% تک cover ہو رہا ہوتا ہے اور بھی بہت سارے vitamins اور minerals ہوتے ہیں جس کی آپ daily requirement کی کافی حد تک percentages complete کر رہے ہوتے ہیں جیسے folate ہو گیا یا iron ہو گیا اور وہ آپ بھی میں پاس دیکھ بھی سکتے ہیں جی تو اگر ہم systems کی بات کر لیتے ہیں تو پھول گوپی جو ہے وہ healthy heart کو support کرتی ہے اس میں ایک plant compound ہے جس کا نام ہے sulforaphane sulforaphane کا جو role ہے وہ اس طرح کا ہے کہ وہ ignosific antioxidant کی طور پر کام کرتی ہے blood pressure کو decrease کرتی ہے تو long process میں یہ دل کی بیماری کو ہونے سے روکتی ہے similarly اس کا ایک role شریعانوں میں یعنی کہ arteries and veins میں چکنائی کے عمل کو جب چھننے کے عمل کو روکتی ہے اس کو reduce کرتی ہے تو cardiovascular system میں اس کو بہت important role بن جاتا ہے اگر ہم آگے بات کر لیں تو پھول گوپی کے میں جو دوسرا important plant compound موجود ہے وہ ہے کولین کا اس کا cns یعنی کہ central nervous system میں بہت important role بنتا ہے یہ آپ کو چیزوں کو یاد دلانے میں یعنی کہ memory اور recall میں اور moods میں بہت important role play کر رہے ہیں پھول گوپی جو ہے وہ cancer کے risk کو بھی کم کرتی ہے ڈین اے ڈیمیج کو reduce کرتی ہے اس کا role بہت fundamental بن جاتا ہے اگر ہم hormonal balance کے حوالے سے بات کر لیں تو اس کا role پھول گوپی کا role hormonal balance میں بھی ہوتا ہے جی ایک compound ہے plant compound اس کا نام ہے indole-3-carbonol یعنی کہ i3c کچھ study suggest کرتی ہیں کہ یہ estrogen level جو ہے body کا اس کو maintain کرتا ہے تو یہ breast اور reproductive cancels جو ہوتے ہیں بہت in male and female اس کو regulate کرنے میں اس کو reduce کرنے میں اس کا بہت important role بنتا ہے however studies are still in progress تو مقصد یہ کہنے کا یہ ہے کہ اس کا ایک بہت important role hormonal imbalance میں بھی بنتا ہے جہاں اتنے سارے health benefits بتا دیئے تو یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کا healthy portion جو ہے وہ آپ کو بہت ہی immune booster کے طور پر کام کرتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ gut health کو improve کرتا ہے inflammation سے جو damage ہو رہا تھا اس کو ہونے سے بچاتا ہے ایک antioxidant کے طور پر کام کرتا ہے اور infection کے against میں جو defense ہے اس کو improve کرتا ہے جی تو آپ نے دیکھا ہم نے کس طریقے سے پھول گوپی کے بارے میں آپ کو بتایا کس طرح ہم نے harvest کی آپ کو health benefits بتا دیئے تو چلیں ہمیں آپ کو quiz کے حوالے سے بھی update دیتا چلوں ایک quiz ہم نے جو کہ ہمارا پہلا quiz تھا وہ ہم نے launch کیا تھا 19 جنوری کو ایک ویڈیو تھی noodles کے حوالے ہو ویڈیو تھی اس میں ہم نے ایک بہت ہی آسان سوال پوچھا تھا ایک سوال تھا اس کو بہت easy answer تھا اور ہم نے آپ سے کہا تھا کہ خاص طرح پر کراچی کے لوگ اس میں زیادہ participate کریں تو ہمیں اس کی entries محصول ہونا شروع ہو گئی ہیں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اسی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں جا کے اس کا جواب دینا ہے تو ہمیں correct answers receive ہونا شروع ہو گئے ہیں اگر ابھی تک آپ نے entry نہیں کی ہے تو میں بتاتا چلوں کہ فروری کی پندرہ تاریخ اس کی closing date ہے 19 جنوری کی ویڈیو ہے ہمارے چینل میں موجود ہے آپ جا کے دیکھ لیجئے میں description میں اس کا link بھی دے دوں گا تو آپ زیادہ سے زیادہ entries کریں اور ہم سے گپ چیتی ہے چلیں تو آج کی بیٹک ہم یہی ختم کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں کمینڈ سیکشن وہاں کے اپنا فیڈبیک دیجئے لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا ہے اور اپنے عزیز و قارب دوست اہل و یاد سب کا خیال رکھئے اسمی ڈاکٹر لی فرم دی ٹیم ڈاکٹری ساننگ آف ٹیک کیر اللہ حافظ